ایڈیلیڈ میلبرن اور سیڈنی کی کہانی اب پرانی ہو چکی دو مہینے لمبا دورہ اب آخری پڑاو پر پہنچ گیا ہے پڑاو بھی ایسا جہاں سے نکلے گی ویجیتا کی راہ بات اب بریس بین کی ہوگی بریس بین کے گابا میں پندرہ جنوری سے آسٹریلیا اور بھارت کے بیچ چوتھا اور نرنائک مقابلہ کھیلا جائے گا اس میچ میں جو بھی ٹیم جیت درج کرے گی وہ چار میچوں کی سیریز بھی دو ایک سے اپنے اپنے نام کر لے گی مگر اس اہم مقابلے سے پہلے پورے بھارتی ٹیم پر سنکٹ کافی گہڑا گیا ہے سنکٹ ہے کھلاڑیوں کا لگاتار چوٹیل ہونا ایک کے بعد ایک ٹیم کے دھرندھر چوٹیل ہو کر سیریز سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اب تک محمد شامی امیش یادو رویندر جریجا ہنما ویہاری کے راہل چوٹ کے چلتے سیریز سے باہر ہو چکے ہیں وہیں جسپریت بھومڑا کے بارے میں بھی خبر آ رہی ہے کہ وہ بریس بین میں نہیں کھیلیں گے حالانکہ بھومڑا ٹیم کے پریکٹس سطر میں نظر آئے تھے تو دیکھنا جلچسپ ہوگا کہ بھومڑا پر ٹیم مینجمنٹ کیا فیصلہ لے گی ایسے میں آئیے نظر ڈالتے ہیں ٹیم ایڈیا کی پلائنگ 11 کی تصویر کیا رہ سکتی ہے اگر بھومڑا نہیں کھیلتے ہیں تو سیڈنی ٹیسٹ میں پلائنگ 11 کے تین سدسیوں کا بریس بین ٹیسٹ سے باہر رہنا تیہ ہوگا سیڈنی ٹیسٹ کو دیکھنے کے بعد اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا ہے کہ بریس بین میں ہمیں ایک بار پھر روحش شرمہ اور شبمن گل کی اوپننگ جوڑی دکھائی دے گی سیڈنی کی پہلی پاری میں جہاں شبمن گل نے ارچہ تک لگایا وہیں دوسری پاری میں روحش شرمہ نے پچاسا جڑا پہلی پاری میں دونوں نے پہلے وکٹ کے لیے ستہ رنج جوڑے تو دوسری پاری میں اس سے زیادہ ایک رنج یعنی اکھتہ رنج جوڑے ایسے میں بریس بین میں اس جوڑی اسے ٹیم کو مجبوط شروعات دلانے کی جمعہ داری ہوگی سیڈنی کو دیکھنے کے بعد اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اس میچ میں درشکوں کو ٹیم انڈیا میں رشب پنت اور ردیمان ساہا دونوں کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں پانچ میں نمبر پر پنت جہاں بھی شرشک کے بلے باز کے طور پر کھیل سکتے ہیں وہیں ساہا بطور وکٹ کیپر بلے باز وہ اس لیے کیونکہ پنت پچھلے میچ میں چوٹیل ہو گئے تھے اور ان کا وکٹ کیپنگ کرنا مشکل مانا جا رہا ہے ایسے میں ساہا چھٹے نمبر پر بلے بازی کے لیے اتر سکتے ہیں وہیں آل راؤنڈر رویندر جڈیجہ کی بھرپائی کے لیے ٹیم مینجمنٹ واسنگٹن سندر کو موقع دے سکتا ہے سندر گیند بازی میں بھی جڈیجہ کا کام کر سکتے ہیں جبکہ ضرورت پرنے پر بلے بازی میں بھی ہاتھ دکھا سکتے ہیں اب دیکھنے بالی بات یہ ہوگی کہ تیج گیند بازی میں نفدیپ سینی محمد سیراج کا ساتھ کون دے گا اگر جسپریت بومڑا کھیلتے ہیں تو یہ سمسیا اپنے آپ ختم ہو جائے گی اگر بومڑا کو نہیں اتارا جاتا ہے تو ان کی جگہ شاردول تھاکر کو تیسرے گیند باز کی طور پر ٹیم میں شامل کیا جائے گا تھاکر ایک ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں وہیں سپرین بیبھاگ کی باغڈو رویچ جنران اشوین کے کندھو پر ہوگی جو اس سریز میں سروادھیک وکیت لینے والے گیند بازوں کی سوچی میں دوسرے نمبر پر ہیں